سب آپ کو ایک آپ کچھ ہی یاد ہوگی جب بیس نمبر دوہزار بیس کو اے پی سی اس کے بعد آپ کے ساتھ ہم نے کی ویڈیو کی تھی اور اس میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ فلم زیادہ دیر نہیں چلے گی اور اس وقت بھی یہ بات کی جاری تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا یہ جو اتحاد سامنے آ رہا ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا لیکن نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے یہ کوشش کی گئے کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکھانی دیں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ زی اور فائد سامنے آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ سندھ قومت بھی نہیں چھوڑنی اسمبلیوں سے حصیفے بھی نہیں دینی ہے مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی ہم حصیفے ہمارے پاس آ چکے ہیں تو نواز شریف جو ہیں اس حوالے سے کیا وہ سوچ رہی ہیں اور کیا مقصد ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ جو کرنے جاری ہے آصر فلزرداری کو کوئی راضی کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ حصیفے دے دیں اسمبلیوں سے باہر آ جائیں دیکھیں یہ یہ تو ہرکولین ٹاسک ہے یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی بات مانے اور کیوں مانے یہ تو جب یہ اجلاس شروع ہوئے تھے اور جب پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا جو ایک رہ فکری اتحاد تھا جب شروع ہوا میں تو اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا ان جماعتوں کے لیے اس وقت بہت سارے ریزرویشنز تھی نہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ استیفہ دیں استیفہ دیں تو زرداری صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ جناب آپ پاکستان آجے نواز شریف صاحب کو انہوں نے مخاطب پر کہا کہ آپ پاکستان آجے ہم استیفہ دیتے ہیں تو یہ یہ جتنا اگریسیولی یہ چل رہے تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے مسلم لیگ نون کی جماعت کے کہیں جو سپورٹ حاصل ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی سے مل کر حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے گی اب وہ یہ تمام یہ جو سکرپٹ تھا انہیں دوبارہ لکھنا پڑے گا میں نے تو پہلے بھی کہا تھا یہ فلم نہیں چلے گی کہاں چل رہی ہے یہ چل رہی ہے کوشش کریں کاسٹ کبھی بدل لیتے ہیں کبھی پروڈیوسر نہیں آجاتا ہے کبھی ڈریکٹر نہیں آجاتا ہے یہ فلم نہیں چل نہیں اور یہ نہ اس کی سٹوری میں جان تھی نہ اس کی کاسٹ میں جان تھی یہ جو نیوز آرائیولز تھی اپرائزنگ سٹارٹس تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ بیکار ہوئے اور انہوں نے قوم کا بھی وقت جائے کیا ہے اور اپنی جماعتوں کا بھی وقت جائے کیا آپ کو یاد رکھنا ہوں گا زمیر کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ٹرانسیشنل پیریٹ سے گزر رہی ہیں جس میں مسلمی قنون بھی ہے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اور نہ ان کا کوئی اتنا تجربہ ہے جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے کہ حکومت ان کے پاور کوئیٹ روڈز میں تو یہ رہی لیکن خود سے حکومت کرنا اور سیاست کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ تجربہ اگر ہم کہے ہیں تو عمران خان صاحب کا بھی پہلا تجربہ تھا حکومت کا لیکن مقابلہ ان کا جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ ان کے پاس بھی کوئی اتنا خاص تجربہ موجود نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کے اندر مسلمی قنون جس طریقے سے چاہتی تھی کہ کوئی انقلاب آ جائے حکومت کو گھر بھیج دیا جائے حکومت کو گرا دیا جائے اب ایسا کچھ نہیں اور ان کے پاس بہت سارے آپشنز بلکہ ختم ہو گئے ہیں یہ نیٹ پریکٹس تو مریم نواز کی ہو سکتی ہے لیکن بڑا میچ کھلنے کی آئی ڈونٹ ٹھنک سو کہ کوئی نہ کوئی بڑا میچ ہونا ہے نہ کچھ ایسا کیونکہ اب تو تمام جماعتوں کو ضمیر یہ پریشانی پڑ گئی ہے جو آپ کو یاد ہوگا اعتزاد صاحب نے بھی کہا تھا کہ جناب آپ اس ٹیفوں کی بات کرتے ہیں تو یہ تو آپ نے اوپن فیلڈ ہی نہیں دے دینی ہے اور ان کی اگر اکثری دوام پہ ہوگی تمام فیصلے خود کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ سڑکوں پہ رہیں گے تو فیصلے سیاسی جماعتوں کو جب منتخب کیا جاتا ہے عوام کرتی ہے ان کے اندرم منتخب کرتی ہے تو فیصلے بھی ایوان کے اندرم چاہیے سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہوتے ماضی میں اسی حکومت نے کتنے فیصلے سڑکوں پہ کی ہے آپ کے سامنے ہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے پاس تمام طور اپشن ختم ہو چکے ہیں بندگلی میں داخل ہو چکی ہے تو پھر ایسے میں نواز شریف کا مریم نواز کا مسلم لیگ نون کا باقی سیاسی جماعتوں کا آپ یہ اپوزیشن جماعتین کا مصبیل کیا دیکھ رہے ہیں اسی پرانی طرح پر کام کریں گے یہ جو ایک پاکستان کے اسٹابلشمنٹ ان کے اداروں کے درمیان جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ غفور ایدری کی جانت سے کہا گیا کہ ہم جی ایش کیو پر گہراؤ کریں گے وہاں پر ہم ڈھگنا دیں گے یہ جو ایک بیانٹی کے پھوشی کی جا رہی ہے تو اس کا کوئی ردی حمل آئے گا یا نہیں آئے گا دیکھیں جی ردی حمل تو ابھی تک اداروں کا نہیں آیا خموش رہے آپ نے روز ٹرم پہ کھڑے ہوکے اداروں کو برا بلا بھی کہا آپ نے نام لیے آپ نے فوجی قیادت کے نام لیے کتنا کا ریاکشن آگیا ہے اداروں کو اسی طرح ریاکٹ کرنا چاہیے آئی تینک کہ مچور مچوروڈی کا یہی بیمانہ ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر آپ اپنے آپ کو اسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیں آئی ڈونٹ ٹینک سو کیونکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کا اس وقت مستبل کیا ہے اگر آپ اس پورے استحاد میں سے مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کو نکال دیں اور مسلم لیگ نون کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی کپیسٹی ہے اس پوری ڈیموکریٹک مومنٹ کو چلانے کے لیے اور پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے ہی آدھے دل سے ہاف ہارٹری اس میں جوائن کیا اور پھر یہ بھی بات آپ کو یاد رہنے ہوگی دمیر کے مولانا فضل الرحمن کی جو جماعت ہے اگر آپ اسے مائنس کر دیں جماعت سے مراد یہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو بدرسے کے بچے اٹھا کے وہ لے آتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں ان کو آپ مائنس کر دیں جس لانگ مارچ کی طرف یہ بار بار اشارہ کر دیں کہاں پہ ہوگا لانگ مارچ تو یاد رکھیں کہ مستقبل اس کا دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا آم نہ جلسہ ہو سکا جس سے اس تحریف کو ایک نئی روح ملنی تھی لاہور کے اندر اپنے ہلکے کے اندر لوگوں کو نہیں نکال کے لاسکے تو اب آپشنز آم کیا آپشنز کی بات ہی ہم کرنی چاہیے ضمیر آپشنز ختم ہو گئے ہیں اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے آہ ڈیسپریشن کے اندر ہی ہیں وہ ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں عرفان صاحب کے لئے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمران خان کی بڑے کامیاب حکمت حملی تھی جس طریقے سے اپوزیشن جماعتوں کو ٹیکل کیا گیا اور یہ لوگ تو کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست کرنا نہیں نہیں آتی عمران خان سیاسی طور پر نبالے گئے تو پھر اس کا مطلب ہے عمران خان نے جس طریقے سے گیارہ جماعتوں کو منیج کیا ہے ان کو ٹیکل کیا ہے تو وہ تو بڑی زبردان حکمت حملی تھی دیکھیں میری بات سنیں آپ ان جماعتوں کے بیانیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں نا تو یہ سوشل میڈیا پہ بیانیاں نظر آتا ہے کہ آپ کسی صرف سوشل میڈیا کو بحث کر رہے ہیں اور وہاں پہ جیسی بحث ہوتی آپ اسے جانتے ہیں سیاسی پختگی مچوروٹی ہمیں ان کے نائن کے بیانات میں نظر آئی نہ اس تحریک میں نظر آئی اگر کوئی آپ کو پارٹی کا قائد جس کو خود بھی سزا ہے وہی ہوئی ہے اور وہ آگر یہ کہے کہ آج میں نے ایک نیا نام رکھا ہے مزرعظم کا تو یہ کیسی سیاست ہے اور آپ جیسے صحافی یا میرے جیسے جو اپنے انداز کے اندر صحافت کر رہے ہیں تو کیا قوم کے سامنے کس قسم کی تجزیہ پیش کریں گے سب یہ کہیں گے کہ جناب یہ ان کو اپنے ایک تو اپنی قوم کی قوم کو یہ جو ٹرک کی متھی کے پیچے نے لگا دیا ہے پیڈی ایم کے نام کے اوپر تو ایک تو اس کو بہتر اس سینریو سے نکلے دیکھیں حکومت کو کرٹیسائز کرنے کی بہت زاری چیزیں موجود ہیں اگر آپ میرٹ پر کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کی بات سنیں گے میرٹ کے اوپر کرٹیسائز کرٹیسائزم تب ہی ہوگا نا جب آپ ایوان کے تر جائیں گے آپ ایوان کے اندر جاتے نہیں ہیں آپ وہاں پر حکومت کو ٹاف ٹائم دیتے نہیں ہیں اور جس بنیاد کے اوپر election کروانا چاہتے ہیں یار میں ایک ویڈیو کر رہا ہوں اس ویڈیو میں ہم نے بہت محنت کے ساتھ figures اکٹھی کی ہیں کہ کس طرح پاکستان کا election مہنگا یہ مہنگا تریر election کیسے اور اس کا سارا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام پہ پڑھتا ہے جب پاکستان کی عوام پہ پیسہ آ کی شکل میں اور جب بوجھ پڑے گا تو پھر آپ کو ایسے election کی کیا زودہ دھائی سالہ آپ رہو گئے سڑکوں پہ آپ اب آئیں اور اس سے پہلے آپ نہ کسی دروازہ آپ نے ادارے کا کھڑتا ہے نہ آپ نے کسی پیٹ فارم پہ گئے نہ آپ نے ادارت کا دروازہ رکھتا ہے تو اب کس منیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ election جو تھا چلے ٹھیک ہے مانا کہ election سارا ہے کہ سارا رکھتا ہے آپ جائیں پلیٹ فارم پہ جائیں جو دن مقصود تے اس وقت جاتے اس وقت آپ کو اپنی پڑھی ہوئی تھی کہ کسی طرح نواز شریف کو ہم نے کس طرح باہر نکالنا ہے اور پھر یہ صرف اور صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور پاکستان ڈیموکریٹنگ مومنٹ پہ ہمیں تو بلکے ہمیں تو بچا ہی ہوئے نا پاکستان کی حکومت کے پاس کیا options ہیں کہ برطانیہ سے نواز شریف کو لے کر جائیں کیا options کچھ بھی options کون جو نہیں کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہو سکتا آپ جو مرضی کر لیں نواز شریف کو برطانیہ سے نکلوانے کے لیے یہاں سے لے جانے کے لیے بہت کچھ ہوگا یہ لوگ ضرور کہتے ہیں کل کہ الطاف حسین صاحب جو تھے ان کے اوپر بہت سارا الزامات ہیں اور wanted ہیں نواز شریف سادو جیل سے نکل کر آئے تھے خیر یہ ایک لیدہ بحث ہے جب یہ کسی پلیٹ فرم پہ جائے گی بات اور عدالتوں میں پھر کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن عدالتوں میں بھی کیسے جائے گی باکستان کی حکومت کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ particular options they have ماں سوائے گورنمنٹ اور برطانیہ کی کردہ وازہ کرکٹھاتے ہیں خط لکھتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو مستقبل ان کا یہیں پہ ہے ابھی اور کہیں نہیں ہے عرفان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑے مقصصر وقت میں بہت سارے چیزوں کو آپ نے cover کرنے کی کوشی کی ہے ناظرین یہ عرفان آسمی صاحب تھے جو لندن سے اپنا تذزیہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ opposition جماعتیں بند گلی میں داخل ہو چکی ہیں شروع دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فلم زیادہ دیر نہیں چلے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ذاتی محفادات کی جنگ آڑے آ جاتی ہے اور ہر جماعت کے اپنے اپنے محفادات کا ٹکرو ہوگا تو پھر کوئی بھی جماعت ایک دوسرے پر نہ تو اتبار کرے گی نہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی جنگ کرے گی برحال نوازشین کے حوالے سے عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لندن میں رہیں گے ان کا مستقبل اب لندن میں آئیں وہ پاکستان تو نہیں آئیں گے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بند گلی میں داخل ہو چکی ہیں نہ کوئی لوگ ممارچ ہوگا نہ آپ کو کوئی حکومت گرکی بھی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بے نقاب ضرور ہو چکی ہیں برحال اس حوالے سے شر اقتدار سے جو بھی صورتحال سامنے آتی رہے گی ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے مجھے اور عرفان صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ